اللہ سبحانہ تعالی نے عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ زیادہ زیادہ اس کو آرام پہنچا سکے نماز روزہ حد زکاة کے بعد اس کی جو سنسلیٹی کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ٹورز دا فیملی اینڈ ہزبنڈ وہ اس کی عبادت ہوتی ہے شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے اسپیشلی شاہدی تڑھوانے میں کیونکہ اس سے جنریشنوں کی بربادی ہو جاتی ہے بچے جو ہیں وہ نار مسلم بھی اڈاپ کرتے ہیں اور جیتے جیتے وہ یتیم سے ہی بتر ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک بھائی کیلگری چلے گیا ایک بہن امیرکہ کیسی فہمبی نے اڈاپ کر دی چھوٹی سے چھوٹی عمروں میں عورت کی برداشت اور عورت کی جد و جہد وہ چاہتا ہے کہ اس کو برباد کر دے جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے مثال دی ہے کہ تم اس عورت کی طرح مت ہونا اس عورت نے سائی رات سوٹ کہتا سائی رات اس نے وہ دھاگہ بنایا جس سے کپڑا بنتا ہے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کتنی محنت سے عورت گھر کو لے کی چلتی ہے چاہے اس کے ہمیاں بہت اچھا ہو یا وست ہو یا ڈرگز میں ہو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا گھر جمع رہے جو پریزگاہ عورت ہوتی ہے اس کے پاس اللہ کا خوف ہوتا ہے جو صبر کرتی ہے کیونکہ صبر سے اللہ سبحانہ تعالی عظماتا ہے صبر ایمان کی کی ہے شیطان جو بربادی پہ لگا ہوتا ہے وہ طرح طرح کے بسوثے اور مثالیں دماغ میں ڈالتا ہے عورتوں کے کہ تم گھر کو چھوڑ کے جو اس کی فرس پریورٹی ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالی بنایا ہے عورت کو تو شور کو چھوڑ کر فیملی کو چھوڑ کر تم عالی تعلیم حاصل کرو تاکہ کل کوئی بھی بات ہو تو تم کوئی اچھی جوگ کر سکتی ہو جو کام اللہ سبحانہ تعالی نے اسائن کیا ہے اس کے اگینس چلنا اللہ سبحانہ تعالی سے جنگ کرنا ہے شیطان کی کوشش پوری یہ ہوتی ہے جیسے یہ ہاتھ ہے اور یہ عورت ہے اور اس کے یہ بچے ہیں چار اور اس کا یہ شوہر ہے تو شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح وہ جو عورت ہے اس کو برباد کر دے تاکہ فیملی رول جائے عورت جو منجمنٹ ہے فیملی کا جو بیک بون ہے فیملی کی اس کی بربادی پہ تلو ہوتا ہے تاکہ اس کا گھر برباد ہو جائے اس کا شوہر رول جائے اگر ہم اللہ کے عذابوں سے پچھنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے بینگ مسلم کہ ہم یہ ویڈیو ہر پشہدار اور دوستوں اور جاننے والوں کو بھیجیں جو مسلمان ہیں موسیقی موسیقی